بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول کریم سیدرہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چسزاد بھائی ہیں اور ایک بہت اہم روایت آپ سے منقول ہے جو کتب احادیث میں موجود ہے اور وہ روایت شاید ہمیں خاص طور پر ویسے تو پوری زندگی کے لیے ایک بہت اہم لسخہ ہے کیونکہ رمضان شریف کے اوقات بہت قیمتی ہیں اس روایت کے الفاظ پر پھر سے غور کرنے کے ضرورت ہے سیدرہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعمتانی مغبون فیہا کثیر من الناس دو نعمتیں ایسی ہیں نعمتانی اس مراد دو نعمتیں کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جس میں لوگوں کی اکثریت بہت زیادہ تعداد میں لوگ اس حوالے سے خسارے میں ہیں نقصان میں ہیں کہ یوں تو اللہ جللہ شعرہ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ انسان اس کا حساب کرتا رہے کر نہیں سکتا اور خود اللہ جللہ شعرہ نے فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوْهَا کہ اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہوگے تو تم گن نہیں سکتے اتنی بیش بہا اتنی زیادہ نعمتیں اللہ جللہ شعرہ نے عطا فرمائی ہمی تو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نعمتوں کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ فرمایا کہ مَغْبُونُن نِعْمَتَانِ مَغْبُونُن فِيهَا كَفِيرٌ مِّن النَّاسِ کے دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں انسانوں کی ایک بہت بڑی اکثریت انسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد وہ خسارے میں ہے وہ نقصان میں ہے وہ اس میں نقصان اٹھاتی چلی آ رہی ہے اور وہ دو نعمتیں کونسی ہیں السحط والفراغ فرمایا ایک صحت انسان کی اور ایک انسان اگر کے پاس کے اوپر کوئی بہت بڑی پریشانی نہیں ہے اور اس کو فراغت میں اثر ہے وہ کسی ایسے مسئلے میں کسی ایسے دھندے میں کسی ایسی پریشانی میں کسی ایسے مقدمے میں کسی ایسی قید و بند کی صعوبتوں میں کسی ایسی مشکل میں مگرفتار نہیں ہے اس کو فراغ کہتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی درجہ میں فارغ ہے فارغ سے مراد اس فراغ سے مراد وہ فراغت نہیں کہ اس کو دنیا میں کرنے کے کوئی کام ہی نہیں ہے کوئی نہ کوئی کام تو انسان کے دنیا میں ہوتا ہے مطلب اس کو کوئی ایسی پیشانی لاحق نہیں ہے اس پر کوئی مسئیبت نہیں ٹوٹی ہوئی کوئی ایسی آزمائش اس پر نہیں آئی بھی کہ جس نے اس کو مکمل طور پر گھیر لیا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو نعمت انسانوں کو حاصل ہوتی ہیں لیکن قدر نہیں ہوتی ان کی اس میں انسان نقصان اٹھا اس کی قدر کب آتی ہے اس وقت اس کی قدر آتی ہے جب یہ نعمتیں انسان سے چھوٹ جاتی ہیں اور صحت کی نعمت اگر آپ سوچئے کہ آج اللہ جلل شاہ نو نے ہم کو صحت عطا فرمائی بھی ہے ہم اپنی مرضی سے کھڑے ہو سکتے ہیں ہم اپنی مرضی سے بیٹھ سکتے ہیں ہمیں کوئی ایسی پریشانی نہیں کہ ہم صرف بستر پر پڑے دے ہوں اور ہائے ہائے کر رہے ہوں اگر صحت کی نعمت کو دیکھنا ہے تو کسی ہسپتال میں جا کر مریضوں کو دیکھیں اور اس سے ہمیں عبرت ہوگی اگر آپ ان کو دیکھیں اس سے ہمیں عبرت ہوگی کہ اللہ جلل شاہ نو کا مارو پر کتنا فضل اور کتنا کرم ہے کہ اس نے ہمیں صحت عطا فرمائی ہوئی ہے تو اس صحت کا استعمال کیا ہے اس صحت کا استعمال یہ ہے کہ اللہ جلل شاہ نو کی رضا جوئی کے کاموں میں پوری سرگرمی کے ساتھ اور پوری سان اللہ تعالی کی چیزوں میں انسان استعمال کرے دوسری دوسری چیز جارس کی کہ وہ فراغت ہے فراغ ہے عافیت کہلیں اس کو کہ انسان عافیت میں ہوتا ہے کوئی بڑی پریشانی نہیں ہے جس نے اس کے دل کو اس کے پوری دنیا کو تہوالا کیا ہوا ہو جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالی کی عبادت کرنے کے لیے گویا فارغ ہی نہیں ہو رہا وہ اللہ جلل شاہ نو کو راضی کرنے کے لیے فارغ ہی نہیں ہو رہا تو یہ بھی ایک آزمائش ہے اگر یہ ہم پر نہیں ہے اور ایسی بیماری ہم پر نہیں ہے تو یہ دو نعمتیں ایسی ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اس کے بارے میں بڑا دھوکے میں ہوتا ہے اس کے بارے میں انسان ایک بڑی غفلت میں ہوتا ہے کہ ان دو نعمتوں کا اس کو احساس نہیں ہوتا کہ ان دو نعمتوں کو کتنے اچھے طریقے سے وہ استعمال کر سکتا ہے دوسری روایہ جو آج ہمارے سامنے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ حضرت المستورد ابن شداد صحابی ہیں فرماتے ہیں کہ سمع تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَيَقُولُ وَاللَّهِ مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ اِلَّا مِثْلَمَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ اِسْبَعُهُ فِي الْيَمْ فَلْيَنْظُرْ بِمَا يَرْجِعَةِ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی اور آخرت کی مثال کیسی ہے دنیا کو اگر آخرت کے ساتھ کمپیر کیا جائے تو کیا نتیجہ نکلتا ہے اور کیا صورت سامنے آتی ہے تو کہا کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر دنیا کو سمجھنا چاہو آخرت کے مقابلے میں تو اس طریقے سے سمجھو جیسا کہ تم سمندر کے کنارے بیٹھے ہو اور سمندر کے کنارے بیٹھ کر انسان اپنی ایک انگلی پانی کے اندر ڈبوئے اور پھر اس انگلی کو باہر نکالے تو جتنا پانی اس کی اس انگلی کی اس پور کے اوپر لگا رہ جائے گا اس پانی کو جو اس کی انگلی پر لگاوا پانی ہے جو نسبت سمندر کے ساتھ ہے سمندر میں جو پانی موجود ہے ان دونوں پانیوں کی آپس میں جو نسبت ہے ایسی نسبت انسان کی دنیا اور آخرت کی زندگی کی ہے جت اگر اس سمندر کو دیکھیں اور اس کے مقابلے میں اس میں انگلی ڈبو کر اس انگلی کو لگے ہوئے پانی کو کیا آپس میں نسبت ہے ایسی نسبت دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی کے ساتھ ہے کہ دنیا اتنی مختصر ہے دنیا اتنی چھوٹی ہے دنیا کے دن اتنے کم ہے اور یہ بھی سوچئے گا کہ یہ جو نسبت فرمائی گئی دنیا اور آخرت سے بہرحال سمندر کا پانی اگر ٹھیرا ہوا ہے کھڑا ہوا ہے اس میں اور پانی داخل نہیں ہو رہا تو اگر کوئندہ اسی طرح سمندر کے کنارے بیٹھ کر انگلی ڈبو کر نکالتا رہے ایک دن آئے گا جب سمندر کا یہ پانی بھی ختم ہو جائے گا چاہے بے شک اسی یوں قطرہ قطرہ باہر جائے گا یعنی اگر ایک ایک قطرہ بھی اگر سمندر سے نکالا جائے گا اور اس میں کوئی اور پانی کہیں سے نہ آ رہا ہو تو ایک دن سمندر بھی ختم ہو جائے گا چاہے وہ کھرب ہا سال کے بعد ختم ہو لیکن ایک دن وہ ختم ہو جائے گا مگر آخرت کی زندگی ختم نہیں ہوگی آخرت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی تو آخرت کی زندگی کے ساتھ دنیا کا یہ معازنہ اس لئے کیا گیا کہ انسان کو اس بات کا احساس ہو کہ یہ دنیا کی زندگی ہی سب کچھ نہیں ہے اور فقط دنیا ہی نہیں ہے کہ انسان کہے کہ فقط دنیا آخرت اس کے سامنے آخرت کا منظر اس کے سامنے رہے آخرت کی منازل اس کے سامنے رہے اپنی اس آخرت کو بہتر کرنے کے لیے اپنی اس آخرت کو بنانے کے لیے سمارنے کے لیے اللہ جلل شانہو کو راضی کرنے کے لیے جہاں ہمارے پاس اسباب ذرائع اور وسائل ہیں ایک بہت بڑا وسیلہ ایک بہت بڑا ذریعہ وہ رمضان کا مہینہ ہے جو اللہ جلل شانہو نے عطا فرمایا ہر کسی کو ہر وقت ہر نعمت دستیاب نہیں ہوتی نعمتیں تھوڑا وقت لے کر آتی ہیں اگر ان کے پاؤں میں شکر کی زنجیر ڈال دی جائے تو نعمت حاصل رہتی ہے اگر شکر کی زنجیر سے نعمت کو پکڑا نہ گیا تو نعمت چھوٹ جاتی ہے چلی جاتی ہے ہاتھ سے تو رمضان مبارک کی نعمت ہمیں میسر ہے اس نعمت کو اگر ہم چاہیں تو ایسے طریقے سے وصول کریں کہ یہ رمضان ہماری مخفرت ہماری بخشش ہمارے درجات کی بلندی ہماری عادتوں کی تبدیلی تقوی کے حصول ایمان کے حصول ایمانی کیفیات کے عروج کا باعث بن جائے اور اگر ہم چاہیں تو اس رمضان کو بیسے گزار دیں جیسے باقی سارے مہینے گزارتے ہیں تو یہ نعمت بھی ہمارے ہاتھ سے چلی جائے گی تو اس مہینے میں اللہ جلل شانہو نے گویا ہمیں بخشنے کا اور ہمیں معاف کرنے کا اور ہمارے درجات بلند کرنے کا ہماری عادتیں درست کرنے کا ایک سنہری موقع ہمیں عطا فرمایا ہے کہ جو تم اس پر مانگتے ہو تمہیں آتا ہوگا بھی تھوڑی دیر کے بعد افطار ہوگا حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر افطار کے موقع پر ایک انسان کو جو عطا ہوتی اللہ کی جانب سے نعمتیں اس میں کیے کہ ایک مقبول دعا عطا ہوتی ہر افطار پر ایک دعا کم سے یہ اس کا مطلب نہیں صرف ایک قبول ہوگی ایک تو ہے ہی ہے کوئی ایک دعا ایسی کیجئے جو بھی قبول ہو جائے اور باقی اس وقت میں انسان جو کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگے اللہ جلل شانہ اس کو عطا فرماتے اللہ تعالیٰ اس کو دیتے اس افطار کے وقت میں ہمارے سامنے ہمارے سامنے اللہ جلل شانہ کے اتنا بڑا فضل اور احسان آنے والا اور اس کے بعد پھر رات آئے گی افطار کے بعد رات شروع ہو جائے گی اور اس رات میں ہمیں اللہ جلل شانہ کی جانب سے قرآن کی نعمت ادا کی گئی ہے کہ قرآن کی نعمت رمضان کی راتوں میں خاص طور پر اس لیے کہ اللہ جلل شانہ کے ہاں وہ قیامت کے دن سفارشی ہوگا اس کی سفارش قبول کی جائے گی اور وہ اللہ تعالیٰ سے ان لوگوں کے حق میں سفارش کرے گا جو لوگ رمضان کی راتوں میں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے اللہ کے سامنے قرآن پڑھتے ہیں رمضان کی راتوں میں اور وہ قرآن ان کو سونے سے آرام کرنے سے گویا روک دیتا ہے اور پھر اللہ کے دربار کے اندر ان کی سفارش لے کر کھڑا ہو جائے گا کہ یا اللہ میں نے ان کو روکا میں نے ان کو روکا آرام کرنے سے اور سونے سے تو میری سفارش کو تو قبول فرما اور قرآن کی بات کو اللہ جلل شانہ قبول فرمائیں گے قرآن کی سفارش کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے تو رمضان المبارک میں ہمیں ایک تو اپنے دن کی حفاظت کرنی ہے اور روزے کے حقیقی مفہوم کو سمجھنا ہے اور اپنی راتوں کی کو وصول کرنا ہے تراویح کے ذریعے سے